گزہ میں انسانی بہران شدد اختیار کرتا جا رہا ہے اور عالمی طاقتیں دھرلے سے فلسطینوں کی نسل کشی پر اسرائیلوں کی پیٹ تھپ تھپا رہی ہیں فلسطینی مسلمانوں کی حالیہ نسل کشی ان کھونی باقیات کا تسلسل ہے جن کا آگاز بیسویں صدی میں ہوا تھا ہم آج آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ان معصوم فلسطینوں کی نسل کشی کیوں کی جا رہی ہے اور ان کے پیچھے کیا راز چھپے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں سے اور معصوم فلسطینوں کی نسل کشی کے بارے میں پیچھے یہودیوں اور عیسائیوں کا کیا مقصد ہے وہ سب جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں فیملی میں شیئر ضرور کیجئے گا اور ان کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور نالج میں اضافہ بھی ہو تو پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انیسوی صدی کے آخر میں ہنگری کے یہودی صحافی تھیوڑل ہیرزل نے آزاد یہودی ریاست کا تصور پیش کیا تھا اس کے بعد ہی یہودی کمپرستی کی تحریک شروعی زیونیزم اس کے ماننے والوں کو سیونی یعنی زیونیسٹ کہا جاتا ہے تھیوڑل ہیرزل اور دو اور یہودی رہنماؤں نے اٹھارہ سو ستہ نوے میں سویزرلینڈ کے شہر باصل میں پہلی سیونی کانگریس کا انقاد کیا جس میں عالمی طاقتوں کو اپنے دعو میں فسانے اور فلسطین میں زمین خرید کر آبادکاری اور وہاں سیونی جنگجو گروپس کی تشکیل کے منصوبے بنائے گئے سیونیوں کو یہودیوں کے لیے ایک ریاست چاہیے تھی جبکہ عالمی طاقتوں کو عرب دنیا کی دولت لوٹنے کی حرس تھی ان دونوں کے مقصد میں سلطنت عثمانیہ ایک دیوار کی طرح حائل تھی کیونکہ مشرق وستہ پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا چنانچہ سہونیوں اور اس وقت کی عالمی طاقتوں نے مل کر سلطنت عثمانیہ کو کھکلا کرنا شروع کر دیا سہونی تحریک کے نمائندوں نے عثمانیہ خلیفہ سلطان عبد الحمید کو پیشکش کی کہ اگر آپ یہودیوں کو فلسطین عبادکاری کے لیے فرام کر دیں اور تو ہم سلطنت کے تمام قرضے معاف کر دیں گے لیکن سلطان عبد الحمید نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا بہرحال جب سلطنت عثمانیہ اپنے شاہ خرچیوں بہمی نفاق اور بد انتظامی کے باعث کمزور ہونے لگی تو مشرق وستہ کے علاقے اس کے ساتھ اور بہت سارے علاقے اس کے ہاتھ سے نکلنے لگے پھر کیا ہوا کہ برطانیہ نے اردن امان کوئیت مصر شام اور ارائے کے کچھ حصے اور اربین گلف پر قبضہ کر لیا فرانس نے الجزائر اور تینس ہڑپ کر لیا جبکہ اٹلی نے لیبیا پر قبضہ جمع لیا انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم کا آگاز ہوا تو فرانس برطانیہ اٹلی اور سلطنت عثمانیہ کے علاوہ روس اور جرمنی جیسی دوسری طاقتیں بھی اوبر کر سامنے آئیں سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کی بندر بانٹ کے لیے فرانس برطانیہ اٹلی اور روس نے مل کر سولہ میں انیس سو سولہ کو ایک خفیہ مہاہدہ کیا جسے سائیکس پکوٹ مہاہدہ کہا جاتا ہے اس مہاہدے کے تحت بغداد سے کوئیت اور خلیج کے ساحل تک برطانیہ کا کنٹرول تسلیم کر لیا گیا شمالی عراق اردن اور سہرہ سنائے تک جانے والی علاقوں تک ان پر بھی برطانیہ کا کنٹرول تسلیم کر لیا گیا جنوبی لبنان سے شمال کی طرف مرسین سکندرون ادانہ اور علا توریہ کے اندر تک کے علاقے فرانس کے برائے راست کنٹرول میں چلے گئے شام پر فرانس کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا اور فلسطین پر برطانیہ کا کنٹرول تسلیم کر لیا گیا جبکہ روس اور اٹلی کو موجودہ ترکی کے علاقوں کا کنٹرول دے دیا گیا چنانچہ سائیکس پکوٹ مہاہدے کے تحت پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ فلسطین پر قابض ہو چکا تھا نتیجن دو نومبر 1917 کو برطانیہ کی طرف سے فلسطین سرزمین پر ایک آزاد سیہونی ریاست کے قیام کے لیے بیلفر ڈیکلیرشن سامنے آیا بیلفر ڈیکلیرشن دراصل اس وقت کے برطانوی سیکریٹی خارجہ آرثر بیلفر اور برطانیہ میں سیہونی کمیونیٹی کے رہنما وولٹیر روڈ چائلڈ کے گھڑ چوڑ کا نتیجہ تھا یہی بیلفر ڈیکلیرشن 1947 اور 1948 میں فلسطینیوں کے قتل عام اور اسرائیل کے قیام کا مہرک بنا اس نسل کشی کو لکمل کہا جاتا ہے برطانیہ کی سرپرستی میں دنیا بھر سے یہودیوں نے فلسطین کا رخ کیا اور 1935 تک یہودیوں کی تعداد بسٹ ہزار سے زائد ہو گئی مقامی فلسطینی سہونیوں کے جبری آبادکاری کے خلاف احتجاج کرتے تو انگریز فوج انہیں گولیوں کا نشانہ بنا دی 1936 میں فلسطینی عربوں نے برطانیہ کے خلاف بڑے بیمانے پر بگاوت شروع کی جو 1949 تک جاری رہی لیکن برطانوی حکام نے اس وقت بگاوت کو بیمانہ طریقے سے پچل کر دیا انگریز فوج نے سینکڑوں فلسطینوں کو شہید کیا دوہزار سے زائد گھروں کو تبھا کر دیا نوہزار سے زائد فلسطینوں کو حراستی کیمپوں میں رکھ کر ان پر بیمانہ تشدد کیا گیا 1945 میں مسلمان انقلابی رہنما عزدین القسام کو برطانوی فوجوں نے جنین کے پہاڑوں پر گولی مار کر شہید کر دیا برطانیہ یہ معاملہ اقوام متحدہ لے گیا جہاں 19 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ قرارداد 181 منظور کر لی تھی جس میں فلسطینوں کو یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اس وقت فلسطین میں سہونیوں کے پاس کل عراضی کا 6 فیصد سے بھی کم حصہ تھا لیکن اقوام متحدہ کے تقسیم کے منصوبے کے تحت سہونیوں کو 55 فیصد عراضی مختص کر لی گئی جس میں حیفہ اور جافہ جیسے اہم شہر بندرگاہوں اور زرعی زمین والے علاقے شامل تھے اقوام متحدہ سے گرین سگنل ملتے ہی مسلہ سہونیوں گرہونوں نے فلسطینیوں اور گریب مسلمان بیچار فلسطینوں پر دھاوا بول دیا اس وقت پندرہ ماہ 1948 میں برطانیہ نے فلسطین چھوڑنے کے لیے اعلان کیا اس کے آٹھ گھنٹے بعد ہی سہونی رہنما ڈیویٹ بینگ رولیل نے فلسطین میں یہودی ریاست اسرائیل کا قیام کا اعلان کر دیا اس عرصے میں مسلہ سہونی فوج نے فلسطین کی انیس لاکھ آبادی میں سے ساڑھے سات لاکھ افراد کو ان کے گھر زمینوں سے اور جائیدادوں سے جبری بے دخل کر دیا پان سو تیس فلسطینی شہروں اور دہاتوں پر قبضے کر کے قتل عام کی ستر سے زائد ورداتوں میں پندرہ ہزار سے زائد فلسطینی شہری شہید کیے گئے جو اسرائیل فلسطین کے اٹھتر فیصد رکبے پر قابض ہو گیا پندرہ ماہ 1948 سے بے گناہ نہتے فلسطینی مسلمانوں کی باقاعدہ بڑے پیمانے پر نسل کشی کا سلسلہ شروع ہوا جسے عرب لکمہ کے نام سے یاد کرتا ہے نیتے فلسطینوں کی نسل کشی کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے آج بھی اہل فلسطین مدد کے لئے مسلمان امہ کو پکار رہے ہیں لیکن وہ مدد سے قاصر ہیں گزستہ سو سال میں فلسطینی کس طرح سکڑتا رہا اور اسرائیل کس طرح فیلتا رہا اس نقشے میں آپ کو بتاتے ہیں آج سے سو سال پہلے فلسطین اس ٹکڑے کی مانت دکھائی دیتا تھا جو کچھ بھی نہیں تھا اس میں کس طرح یہودی آبادکاری ممکن بنائی گئی آپ دیکھیں گے کہ یہ نقشہ اور مزید آپ کو پتا چلے گا انیس سو سترہ سے لے کر انیس سو انتالیس تک یہ سفید زمین کا ٹکڑا جسے فلسطین کہا جاتا تھا اس میں یہ جو سیاہ دھبائے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ یہودی آبادکاری تھی جو بڑھنا شروع ہی جنگ عظیم اول کے بعد انیس سو انتالیس سے لے کر انیس سو پینٹالیس کے درمیان یہ سیاہ دبوں میں مزید اصافہ ہو گیا کیونکہ برطانیہ اور عالم طاقتوں کی مدد سے یہودیوں کو دنیا کے مختلف جس کو خاص طور پر یورپ سے لے کر فلسطین میں آباد کیا جانے لگا انیس سو انتالیس سے لے کر انیس سو پینٹالیس تک سرزمین فلسطین پر چرانوے فیصد آبادی عرب فلسطینیوں کی تھی جبکہ صرف چھ فیصد آبادی صرف یہودیوں کی تھی انیس سو سنتالیس اور انیس سو انچاس کے درمیان یہ وہ عرصہ تھا جب بڑی تعداد میں یہودیوں کی سرزمین فلسطین پر آبادکاری ممکن بنائی گئی اب یہ سفید فلسطین سرزمین کا یہ ٹکڑا زیادہ تر سیاہ دکھائی دے رہا ہے یہی سیاہ رنگ بتا رہا ہے کہ اس پاک سرزمین پر یہودیوں کی کتنی بڑی آبادکاری ممکن بنائی گئی انیس سو سٹھ سٹھ جون میں جنگ ہوئی اس جنگ کے بعد سے لے کر انیس سو ترانہوے تک یہی ہوا کہ سرزمین فلسطینیوں جو آج آپ کے سامنے ہیں جس کا سو فیصد حصہ اسرائیلی ملٹری آکیوپیشن میں تبدیل ہو چکا ہوا ہے اور یہ پوری سرزمین حیفہ جعفہ گزہ اور یرشلم تک اس وقت ممکمل اسرائیل کے قبضے میں ہے یہ انیس سو سٹھ سٹھ کی وہ تصویر ہے جس میں اسرائیلی فوجی مسجد الاقصہ کے کمپاؤنڈ میں مسلح ہو کر داخل ہو رہے ہیں اور یہاں سے پھر مسلمان اور فلسطینوں کو جبری طور پر بے دغل کیا گیا اور یہ دوہزار چودہ جب آخری جنگ ہوئی فلسطینیوں عربوں اور اسرائیل کے درمیان یہ اس جنگ کا کفناک منظر ہے تقریباً دو بائیس و پچاس فلسطینی شہید ہوئے جی دوستو یہ تھی ہمارے مسلمان معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کی کہانی جو آج تک چلی آ رہی ہے فلسطینیوں اور گزہ کا کیا مستقبل ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا بہتر میرا اللہ ہی جانتا ہے مگر ہمیں دعا کرنا چاہیے اور ہمارے پیارے مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے آمین امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی دوستو اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کا کون کون ساتھ دے گا جو ساتھ دے گا وہ کمنٹس کر کے بتائے آپ دوستوں کے کمنٹ کا انتظار ہوگا اور اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور فیملی میں شیئر ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ